سندھ کے انٹیریئر میں بری طرح ہٹ کی ہیں یہ سوات میں بھی ڈیمیج ہوا ہے میاں والی جو میرا حلق ہے ادھر بھی اس وقت کافی لوگ مشکل کے اندر ہیں تو اوبرال ایک اللہ نے ہمیں یہ بارشوں کی وجہ سے یہ جو فلٹز آئے ہیں ایک اور امتحان میں ڈال دیا تو اس کا بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ پہلے کراچی کا جدر انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی ہے کبھی تاریخ میں اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی تو پہلے تو کراچی کا ہم جو تباہی مچی ہے اور اسی فلٹ کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے جو کراچی کے باقی بھی مسئلے ہیں ان سارے مسئلوں کو ہم ایک ہی وقت میں ٹیکل کریں نگوسیشنز پوری ہمیں چلیں میں پہلے آ جانا تھا لیکن ہم نے پورا جو سٹرکچر بنانا تھا وہ کیسے یہ امپلیمنٹ کرنے ہیں جو بھی فیصلے ہیں اس کا سٹرکچر بنانا تھا جس پہ اسی طرح جس طرح ہم نے کرونا کے اوپر ایک سٹرکچر بنایا تھا اسی طرح کا ایک سٹرکچر بنایا پروفنشل چیف منسٹر کے نیچے اور وہ ہمارا پی سی آئی سی ہوگی جس کا مطلب ہے کہ پروفنشل کوارڈنیشن ان امپلیمنٹیشن کمیٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم آپ فیصلے کریں گے ان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ایک مسلسل کمیٹی چلے گی اس میں سب سٹیک ہورلز ہوں گے اور پاکستانی فوج کا اس میں بہت بڑا رول ہے کیونکہ یہ جو صفائی کرنی ہیں اور یہ جو فلڈز کے اندر ان کی بہت بڑی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں جب بھی اس طرح کے فلڈز آتے ہیں اور کلیمنٹیز ہوتی ہیں تو آرمک ہمیشہ سامنے آتی ہے وہ سب سے اورگنائز ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ کیپیبلیٹی ہوتی ہے تو یہ سب اب جو فیصلے ہوں گے یہ ایمپلیمنٹ کرے گی ہماری جو پی سی آئی سی ہے کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے گیارہ سو ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں اس میں پروینشل گورنمنٹ بھی پول کر رہی ہے اور فیڈل گورنمنٹ بھی تو مل کے جو ہمارا ٹوٹل پیکج ہے وہ ہے گیارہ سو ارب روپے اس میں ہم کریں گے کیا 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 چیزیں جو بڑی بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے اور وہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے اور اس کو اب ہم نے فیصلہ کی ہے مل کے پروینشل گورنمنٹ اس کا ایک حصہ لے گی فیڈل گورنمنٹ ایک حصہ لے گی کے فور کا اور جلدی سے جلدی ہماری کوشش ہے کہ ہم اب اس کو یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ ہم ڈسکاسی کر رہے تھے کہ کوشش ہماری یہ ہے کہ اگلے تین سال تک یہ پرمنٹلی کراچی کا پانی کا مسئلہ حال ہو جائے دوسرا ایشو نالوں کا ہے نالوں کے اندر انکروچمنٹس ہوئی ہوئی ہیں لوگ بسے ہوئے ہیں تو یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ہماری انڈی اے میں ہے وہ نالے صاف کرے گی اور وہ کر رہی ہے ابھی بھی شروع کر رہی ہے اور جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے سب سے زیادہ یہ بڑے وہ لوگ ہیں جو کہ غریب ترین لوگ ہیں تو ان کی ہم نے سندھ گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ نے ذمہ داری لیا ان کی سیٹلمنٹ کی اور فیڈرل گورنمنٹ آبیس ہی نالے صاف کر رہی ہے تو یہ سیکنڈ چیز ہے تیسری چیز سیورج سسٹم ہے یہ بھی ایک کراچی کا بہت بڑا ایشو ہے تو سیورج سسٹم کے اوپر بھی آج فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو ہم گیارہ سو ارب روپے کا پیکج دے رہے ہیں اس میں سیورج سسٹم کا بھی پوری طرح ٹیکل کیا جائے گا پھر جو سالڈ ویسٹ ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس طرح ہم سب جانتے ہیں کراچی میں تو اس کے اوپر بھی اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہی اسی کیارہ سو ارب روپے میں کراچی کے جو سالڈ ویسٹ کا ایشو ہے یہ بھی ایک ہی دفعہ ہم اب اس کو ٹیکل کریں اور اس کا پورا ایک سسٹم بنائیں ٹرانسپورٹ کراچی کا ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے جس پہ جو کراچی سیکلور ریلوے ہے یہ اس کے اوپر بھی اب ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم اب کراچی کا جو سیکلور ریلوے ہے یہ بھی ہم اس کی اسی پیکج کے اندر کمپلیٹ کریں گے اور پھر سڑکیں ہیں کراچی کی بی آر ٹی کی مختلف لائنز ہیں گرین لائن اور جو بھی باقی لائنز ہیں یہ بھی آج ہم نے جو تیغ ہو گیا ہم سب کا کہ یہ کراچی کے یہ بھی ایشوز اب آپ جو ٹرانسپورٹ کا ایشو اور جو سڑکوں کا ایشو ہے یہ بھی ہم اب پوری طرح حال کریں گے تو ایک طرف کراچی کے لوگوں کو بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑا ہے لیکن ہوا اس سے یہ ہے کہ جو ساری جو چیزیں نہیں ہوتی تھی کراچی میں وہ ہم نے اس کمیٹی کے ذریعے پوری ایک کورڈنیشن کے ذریعے فیصلہ کیا کہ ہم اب حل کریں گے دیکھیں یہ ایمپورٹن آپ کے لئے سمجھنا ہے کہ کراچی کے اندر مختلف انٹیٹیز کی جورسٹکشن ہے کہیں کنٹورنمنٹس آ جاتی ہیں کہیں فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی پروپرٹی ہے ریلوے ہے کہیں آ جاتی ہے پروینشل گورنمنٹ کی تو وہ جو مختلف جورسٹکشن ہے اس لئے مشکل ہوتا تھا ایمپورٹنیشن کا اب یہ جو ہماری پی سی آئی سی بن گئی ہے اس کا مطلب کہ سب ہی سٹیک ہولڈرز ایک ہی جگہ پہ آ جائیں گے اور فیصلے حسان ہوں گے رکافتے دور ہوں گے تو جو ایمپورٹنیشن اصل چیز تو ہے ایمپلیمنٹ کرنا پلانز بن جاتے ہیں ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا تو یہ جو پی سی آئی سی سے ایمپلیمنٹیشن ہوگی اوپر مانٹرنگ کمیٹی ہے سب دیکھ رہے ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ بھی ہوگی اس میں پروینشل گورنمنٹ پاکستان کی فوج ان ایریاز میں تو سب مل کی اب کریں گے تو مجھے یہ امید ہے کہ یہ جو ایک بڑا مشکل وقت کراچی کے لوگوں نے گزارا ہے اس سے یہ ایک بہتری اب نکلائے گی کہ وہ جو پینڈنگ مسئلے تھے کراچی کے وہ انشاءاللہ اب ہم حل کریں گے دوسرا جو ایشو ہے وہ اوورال پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں فلڈنگ میں اور بہت لوگ متاثر ہوا ہے تو وہ بھی انٹیریر میں بھی چیف پرنسر صاحب نے مجھے پورا آگا کیا کہ کس طرح کی تباہی مچھی ہے انٹیریر میں بھی تو وہ بھی ہم اب بیٹھ کے اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ ہم اب ادھر بھی کیسے مدد کر سکتے ہیں بلوچستان جو ہے وہ بھی میری ان سے جام کمال سے پچھلے دنوں میں بات ہوئی تھی وہاں بھی کئی ایریاز کے اندر بڑے لوگ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں تو ادھر بھی بلوچستان بھی ہے اور کے پی کے علاقوں کے اندر وہاں بھی سوکت سوات کے اندر اور چترال میں بھی ہائی فلاڈ آئے ہوئے ہیں ہمیں اللہ نے اس سال یہ مشکل امتحانوں میں ڈالا جس طرح میں نے کہا کرونا کا بہت بڑا امتحان تھا ساتھ والے ملک ہندوستان میں آپ دیکھ لیں کہ ادھر کس طرح کی اس وقت عذاب آیا ہوئے ہیں ان کی اکانومی کس طرح نیچے گری ہے ان کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور اسے ہمارے کیونکہ ایک ہی طرح کی کنڈیشنز ہیں تو اس کے مقابلے میں اللہ کا کرام ہے پاکستان میں کہ ہم اس سے بلکہ شاید ہی کوئی ملک ہو جو اتنی اچھی طرح نکلا ہو جس طرح ہم نکلے ہیں پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی ایک ٹوٹل کوارڈنیٹڈ ایفرٹ تھی اس میں اب اس میں بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ جو یہ فلڈز ہیں ایک کوارڈنیٹڈ ایفرٹ ہوگی سب بیٹھ کے اور تیہ ہو گیاں سارے معاملے ہماری ساری اگریمنٹس ہو گئی اور انشاءاللہ آپ سے آپ ایک شورٹ ٹرم پلان ہے جو کہ ایک سال کے اندر ہے پھر ایک میڈیم ہے اور پھر جو لانگ ٹرم پلان وہ زیادہ سے زیادہ ہم نے تین سال کا رکھا ہے تو یہ جو میں نے آپ کو سارے انیشیٹیوز چھے بتائیں یہ ہماری کوشش ہے کہ ایک سال کے اندر پہلا فیس اور تین سال میں سارے فیسز ختم ہو جائیں